اسلام علیکم دوستو دو یونو کی ویڈیوز میں ایک مرتبہ پھر خوشان دیئے ہمارے آساب کیسے کام کرتے ہیں؟ کیا آساب ہمارے گھروں میں موجود بجلی کی تاروں کی مانند ہے؟ یا پھر اس سے بڑھ کر کچھ اور؟ دوستو آساب کو بجلی کی تاروں کی مانند تصور کیا جاتا ہے یہ صرف ایک تشبیح ہے جو اکثر کی جاتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ آساب کا جسم میں بہت زیادہ پیچیدہ کام ہوتا ہے یہ صرف تارے نہیں ہیں بلکہ یہ ایسے خلیات ہوتے ہیں جن میں سینسرز موجود ہوتے ہیں جو ہمیں بیرونی اور اندرونی دنیا کے بارے میں بتاتے ہیں یہ ایسے ٹرانسڈوسرز ہوتے ہیں جو معلومات کو برکی تسلسل میں تبدیل کرتے ہیں اس تسلسل کو منتقل کرنے کے لیے تارے ہوتی ہیں معلومات کو گیٹ کرنے کے لیے ٹرانجسٹرز ہوتے ہیں اور آخر میں ایکٹیویٹرز ہوتے ہیں جو اس معلومات کو لیتے ہیں اور اس کا اثر آزا پر پڑتا ہے دوستو کیا آپ نے کبھی اس پر غور کیا ہے کہ جب آپ کی ماں آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھتی ہے یا پھر سر پر ہاتھ پھیلتی ہے تو آپ کو بہت اچھا محسوس ہوتا ہے اور اس کے برعکس جب کوئی مکڑی آپ کے بازو پر رینگتی ہے تو آپ چونک کر جلدی سے اسے تھپڑ مارتے ہیں یا پھر اسے گرانے کی کوشش کرتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھنے سے خوشی کا محسوس ہونا اور مکڑی کے آپ کے بازو پر رینگنے سے آپ کا اچانک چونک جانا ایسا کیوں؟ یا پھر اون سے کیک نکالتے ہوئے اگر آپ کا ہاتھ گرم ریک سے ٹچ ہو جائے تو آپ فوراً اسے باہر نکال کر ملنا شروع ہو جاتے ہیں ایک ہلکا سا لمس آپ کے جسم میں خوشی، خوف یا پھر درد کا احساس پیدا کرتا ہے ایک سل اتنے کام کیسے کر سکتا ہے؟ آساب در حقیقت خلیوں کے بندلز ہوتے ہیں جنہیں نیورانز کہتے ہیں اور ان نیورانز میں سے ہر ایک آسابی تسلسل صرف ایک قسم کے محرک کے جواب میں بجلی کی شکل میں صرف ایک ہی سمت میں جانے کی محارت رکھتے ہیں نرف ایمپلس یعنی آسابی تسلسل ایک ریسپٹر سے شروع ہوتا ہے ہر نرف کا وہ خاص حصہ جہاں سے الیکٹریکل ایمپلس یعنی برکی تسلسل شروع ہوتا ہے اسے تھرمل ریسپٹر کہتے ہیں یہ صرف درجہ ہرارت میں تیزی سے اضافے کے جواب کے لیے بنائے گئے ہیں اسی طرح ریسپٹرز کی ایک اور قسم آپ کے بازو کے بالوں سے منسلک ہوتی ہے یہ ریسپٹر سلس ان بالوں کی حرکت کو محسوس کرتا ہے جیسے جب کوئی مگڑی وغیرہ یا کوئی کیلہ وغیرہ آپ کے جلد پر رہیمتا ہے تو آپ کو فوراں معلوم ہو جاتا ہے اور اسی طرح ایک اور قسم کا نیوران جسے لو تھریشورڈ میکانو ریسپٹر بھی کہتے ہیں یہ ہلکے لمس سے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے ان نیورانز میں سے ہر ایک اپنی خاص معلومات لے کر جاتے ہیں مثلاً درد خوشی وغیرہ اور یہ تمام معلومات دماغ کے ایک محصوص حصے میں پیش کی جاتی ہے اور اس عمل کو برکی تسلسل کہتے ہیں نرفز یعنی آساب کے اندر ایک سیال مادہ ہوتا ہے جو آئین پوٹیشیم سے بھرا ہوتا ہے آساب کے باہر سیال میں یہ بیز گناہ زیادہ ہوتا ہے جبکہ سیال کے باہر یہ نرفز کے اندر کی نزبت دس گناہ زیادہ ہوتا ہے باہر سوڈیم اور اندر پوٹیشیم کے درمیان اس ادم توازن کی وجہ سے خلیہ کے آساب کے اندرونی حصے میں آساب کے باہر کے برعکس منفی برکی چارج ہوتا ہے تقریباً ستر یا پھر اسی میلی وولٹ کے برابر اسے نرف ریسٹنگ پوٹنشل بھی کہا جاتا ہے یعنی آساب کے آرام کی صلاحیت لیکن اسے محرک کے جواب میں آساب کو سیل کے ریسپٹر کے قریب سیل وال میں سراخوں کا پتہ لگانے کے لیے بنایا گیا ہے یہ سراخ ایسے سپیشل پروٹین چینلز ہوتے ہیں جو اس طرح سے ڈیزائن کیے گئے ہوتے ہیں کہ سوڈیم کے نرفز میں جلدی جانے کے لیے بنائے گئے ہوتے ہیں سوڈیم آئین جب نرفز میں داخل ہوتے ہیں تو وہ کونسٹریشن لیول کو بڑھا دیتے ہیں اور جب ایسا ہوتا ہے تو آساب کا اندرونی حصہ زیادہ مصبت چارج ہو جاتا ہے ایسا سب سے پہلے آساب کے اردگرد کے ریسپٹرز میں ہوتا ہے اور جب نرفز اچھی طرح سے الیکٹریکلی چارج ہو جاتے ہیں تو اسے تھریش ہورڈ کہتے ہیں اس وقت قریبی سوڈیم آئین چینلز کھلتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ والے اور اس طرح ایک ایک کر کے سوڈیم آئین چینلز کھلتے چلے جاتے ہیں یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ یہ مصبت چارج جھلی کے ساتھ آساب میں پھیل جائیں اور اس کے بعد اب پوٹیشیم آئین چینلز دوبارہ کھلتے ہیں اور پوٹیشیم آساب سے باہر آ جاتے ہیں اور جھلی میں موجود والٹیج اب نارمل ہونا شروع ہو جاتا ہے اچانک اوپر جانے اور نیچے آنے کے عمل کے دوران آساب مزید ڈپولارائزیشن کے خلاف مضاحمت کرتے ہیں دراصل یہ آسابی برگی تسلسل کو پیچھے جانے سے روکتے ہیں اور پھر آئین سوڈیم کو واپس آساب سے باہر پمپ کرتے ہیں اور پوٹیشیم کو واپس آساب میں داخل کرتے ہیں اس طرح آساب اپنی آرام دے حالت میں واپس آ جاتے ہیں آساب کے اختتام پر یہ آساب کے ٹارگٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں یہ ٹارگٹ لیڈ کی ہڈی کے ایک مخصوص علاقے میں دوسرے آساب ہوتے ہیں جن پر عمل درامت کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اسے دماغ تک منتقل کیا جاتا ہے یہ آساب کا حدف ایک اور عزب بھی ہو سکتا ہے کیسے پٹھے وغیرہ جب برگی تسلسل آساب کے اختتام تک پہنچتا ہے تو چھوٹے ویسیکلز جن پر کیمیائی نیورو ٹرانسمنٹرز ہوتے ہیں نرفز کے ذریعے جاری ہوتے ہیں اور یہ نرفز کے ٹارگٹ کے ساتھ جلدی سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں اس عمل کو سینیپٹک ٹرانسمیشن کہا جاتا ہے سینیپس میں نیورانس کی الیکٹریکل انفرمیشن یعنی برکی معلومات کو مارڈیول کیا جاتا ہے اور پڑا بھی جاتا ہے یا پھر مکمل طور پر مسترد بھی کیا جاتا ہے یا پھر ان معلومات کا کسی اور معلوماتی عمل میں ترجمہ بھی کیا جاتا ہے دوستو امید ہے کہ ہمارے نرفز یعنی آساب کیسے کام کرتے ہیں یہ انفرمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیو آپ سب نے پسند کی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے